اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کریکل کے ساتھ بلوک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ نے کریکل کے بلوک اکاؤنٹ میں پاکستان سے پیسے کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں سو بینک سے بلوک اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرنے کے دو میتھڈ ہوتے ہیں نمبر ون ایف ٹی ٹی میتھڈ جس کو فوراں ٹیلی گرافک ٹرانسفر بھی کہتے ہیں اس میں سیمپلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو لوکل کرنسی پڑھی ہوتی ہے بینک اسے یورو میں کنوارٹ کر کے بھیج دیتا ہے اور یہ بلکل سیمپل ایزی اور چیف ویہ بلوک اماؤنٹ سینڈ کرنے کا جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں آپ اپنے لوکل بینک میں ایک فوراں کرنسی اکاؤنٹ کھلواتے ہو اور اس کے لیے آپ کا فائلر ہونا بھی ضروری ہے اور اس میں پیسے رکھوانے کے لیے آپ کو اپن مارکٹ سے جا کے یورو بائی کرنے بڑھیں گے اور پھر جا کے آپ اپنے ایف سی اکاؤنٹ میں یورو ڈیپوزٹ کروا ہوگے یہ میتھڈ بھی ایزی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب آپ اپن مارکٹ سے یورو بائی کرتے ہو کیونکہ اپن مارکٹ سے آپ کو یورو ہمیشہ مہنگا ملتا ہے اور پھر جب آپ یورو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لوگے تو آپ ان کو فوراں آگے گریکل کی طرف ٹرانسفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو جورو اپنے ایف سی اکاؤنٹ میں کچھ دنوں کے لیے یا میبی ایک منت کے لیے رکھنے پڑتے ہیں سو ایف ٹی ٹی میتھڈ کے طرح بلاک امورٹ سینڈ کرنے کے لیے آپ کو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے نمبر ون آفر لیٹر یا ایڈمیشن لیٹر نمبر ٹو ایکسپینسز بریکٹ آن شیٹ کیونکہ آپ کی یونیسٹی آپ کو پروائیڈ کرے گی نمبر ثری بلاک اکاؤنٹ اپننگ کنفرمیشن نمبر فور بلاک اکاؤنٹ منی ٹرانسفر ڈیٹیل نمبر سکس آپ کی پاسپورٹ کی فوٹوکاپی نمبر سکس آپ کے آئیڈی کارڈ کی فوٹوکاپی نمبر سیون آپ کے سپانسر کی آئیڈی کارڈ کی کوپی سو نوو قیسٹن رائز کہ اپنے پاکستانی بینک اکاؤنٹ سے کریکل کے بلاک اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کروانے ہیں میں نے اپنی بلاک امانٹ الائٹ بینک کے ثرور ٹرانسفر کروائی تھی اور میرا ان کے ساتھ بہت اچھا experience رہا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی گیائیڈ کروں گا کہ آپ نے الائٹ بینک سے اپنے کریکل کے بلاک اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں سو سمپلی آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے الائٹ بینک کی کسی بھی برانچ میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپریشنل منیجر سے بات کرنی ہے اور کہنا ہے کہ میرا جرمنی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور میں نے بلاؤ کماؤنٹ سینڈ کرنی ہے تو ویسے یوزلی ان کے پاس یہ ساری انفرمیشن ہوتی ہے ان کیس اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلاؤ کماؤنٹ کیسے سینڈ کرتے ہیں تو آپ نے انہیں سیمپلی کہنا ہے کہ آپ اپنے ٹریئر ڈپارٹمنٹ یا اپنے ریمنٹس ڈپارٹمنٹ کال کر کے پوچھ لو بایدہ وی میک شور کرنا کہ جیسے ہی بینک کھلے آپ وہاں پہنچ جاؤ کیونکہ تین بجے الائٹ بینک کا ٹریئر ڈپارٹمنٹ بند ہو جاتا ہے تو ان کیس اگر اس کے پاس انفرمیشن ہے تو وہ آپ سے تین فارم فیلوٹ کروائے گا پہلا جو فارم ہوگا اس پہ آپ کی ڈیٹیلز منشن ہوگی کون سی کرنسی آپ نے بھیجنی ہے ٹوٹل کتنی امور بھیجنی ہے اور کس کو بھیجنی ہے اسی فارم پہ آپ منشن کروگے کہ آپ کے پیسے کس اکانٹ میں سنڈ کرنے ہیں پینک نیم کیا ہے ریسیپینٹ اڈریس کیا ہے اور ریسیپینٹ نیم منشن کروگے جو کہ آپ کا ہی نیم ہوگا اس کے بعد آپ یہ فارم وی سیمیٹی ایٹ فیلوٹ کروگے اس فارم پہ سب سے پہلے آپ اپنا پرسنل ڈیٹا فیلوٹ کروگے اور اس میں سیون اور ایٹ پوائنٹ چھوٹ دو گیا یہ نیچے فینانسز کے ٹیب میں آپ نے اپنا سپونسر کا نام لکھنا ہے اور اس کی ڈیٹیلز فیلوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ نیچے والے ٹیب میں آپ نے منشن کرنا ہے کیا آپ ماسٹر کرنے کے لیے جا رہے ہو کس فیڈ میں ماسٹر کرنے کے لیے جا رہے ہو یا اگر بیچلر کرنے جا رہے ہو تو کس فیڈ میں بیچلر کرنے جا رہے ہو آپ کی سٹیڈیز کا دوریشن کتنا ہوگا اور یونورسٹی کا نام اور اس کا اڈریس منشن کرنا ہوگا اور یہ سب کچھ آپ کے ایڈمیشن لیٹر پہ منشن ہوگا آپ نے وہی سے دیکھ کے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے اپنے سکنیچر کرنے اپنا فل نام اپنا اڈریس اور دیڈ منشن کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ کا جو سپونسر ہوگا اس کا فل نام اور اس کا اڈریس منشن ہوگا اس کے بعد بینک والے آپ سے فارم ایم فیلوڈ کروائیں گے اس میں سمپلی آپ نے اماؤنٹ مینشن کرنی ہے پرپس مینشن کرنا ہے اور جس کو پیسے بیج رہے ہیں جو کہ آپ کا اپنا ہی کاؤنٹ ہے تو اپنا نام اور اڈریس مینشن کریں گے اور اس جنگر پہ آپ وہ اڈریس مینشن کریں گے جو کہ آپ کو منی ٹرانسفر ڈیٹیلز کے ڈاکومنٹس پہ ریسیپینٹ اڈریس مینشن ہوگا وہ والا سو بسیکلی بینک والے یہ فارم کود آپ کو فیلوڈ کر کے دیں گے سو آپ کو اتنا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فارم فیلوڈ کرنے کے بعد بینک والے اپنے ٹرئیر آفیس سے یورو کا ریٹ لیں گے اور سسٹم میں آپ کا ڈیٹا فیڈ کر دیں گے سو ڈیٹا انٹری کے دو سو تین گھنٹے کے اندر اندر ہی بینک آپ کو کنفرمیشن دے دے گا کہ آپ کے پیسے سینڈ ہو گئے ہیں اور جیسی ہی آپ کو بینک سے کنفرمیشن مل جائے گی کریکل والے بھی آپ کو بلاک ہونٹ کی کنفرمیشن کا ڈاکومنٹ پروائیڈ کر دیں گے سو میرے کیس میں میں بارہ بجے بینک گیا تھا بلاک ہونٹ ٹرانسفر کروانے کے لیے اور دو بجے بینک کے پروسیجر سے میں فری ہو گیا تھا اور تقریباً فور تھرٹی پہ مجھے بینک کی طرف سے نوٹیفکیشن مل گیا تھا کہ میرے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور اس کے ایک گھنٹے بعد ہی مجھے کریکل کی طرف سے بلاک ہونٹ کی کنفرمیشن مل گئی تھی سو اگر آپ کریکل کو چوز کرتے ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ایک ریفرل لنک مل جائے گا آپ اس کے تھوڑ سائن اپ کر لینا تو اویل ٹین یورو بونس سو آج کی ویڈیو میں بس اتنی اور اگر آپ کو اس طرح کی اور انفرمیٹیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو ویڈیو ویڈیو